نمسکار آداب و سلام آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل ریپورٹ میں منظور احمد جمعہ کشمیر اسیمبلی پارلیمانی حلقوں کا حد بندی کا عمل بھارت اور پاکستان کے درمیان درمیانی سفارتی چپکلش کا موجب بن گیا ہے کیونکہ بھارت نے پاکستان کے اعتراض کو یک سر مسترد کرتے ہوئے اس موقف کا عادہ کیا ہے کہ جمعہ کشمیر ملک کا ٹوٹ انگ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوکی اور جمعہ کشمیر کی تنظیمین و بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ کہ یہ فیصلے ملک کی پارلیمٹ میں متفقہ طور پر لیے گئے ہیں جے کہ این ایس کے مطابق جمرات کو پانچ رکنی حد بندی کمیشن کی جانب سے جمعہ کشمیر میں اسیمبلی و پارلیمانی حلقوں کی اثرن و حد بندی سے متعلق حتمی مسودہ ریپورٹ پر دست کت کیے جانے اس ریپورٹ کو جمعہ کشمیر کے گیزٹ پر چڑھانے اور حتمی ریپورٹ مرکزی حکومت کو پیش کیے جانے کے بعد پاکستان کی وزارتی خارجہ نے اسلام آباد میں تائنات ہندوستان کے نازم الامور کو یہاں طلب کیا اور حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو اسلام آباد کی طرف سے دوٹوک طور پر مسترد کرنے سے آگا کرتے ہوئے ایک اعتجادی نوٹ تھمایا پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستانی سفارتکار کو بتایا کہ حد بندی کمیشن کا مقصد جمعہ کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو حق رائدہی سے محروم اور بیک تیار کرنا ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے لیے مبائنہ نام نہاد حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو واضح طور پر ہم مسترد کرتے ہیں ہندوستان نے پاکستان کو بارہ یہ کہا ہے کہ جمعہ کشمیر ملکہ ٹوٹ انگ تھا اور ہمیشہ رہے گا اس نے پاکستان کو حقیقت کو قبول کرنے اور تمام بھارت مخالف پروپوگنڈے بند کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے آپ دیکھتے رہیے دہ لوکل ریپورٹ